اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام رکو نمبر چار آیات نمبر تھرٹی ون ٹو فارٹی ون آیت نمبر تھرٹی ون بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ قرار دیا اللہ سے اپنی ملاقات کو یہاں تک کہ جب آپ پہنچے گی ان پر وہ گھڑی اچانک تو وہ کہیں گے یا حسرتنا افسوس علی ما فرعتنا کیسی کتاہی کی ہم نے فیہا اس معاملے میں وہم اور وہ یحملونا اٹھائے ہوں گے اوزارہم بوجھ اپنے گناہوں کا علی غورہم اپنی پیٹوں پر علی دیکھو سا کیسا برا ہے ما وہ بوجھ جو یزیرون یہ اٹھائے ہوئے ہیں قد قسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاہتهم الساعة بغتتاً قولوا یا حسرتنا علی ما فرعتنا فیہا وهم یحملون اوزارہم علی ظهورہم علی سا اما یزیرون استغفراللہ بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ قرار دیا اللہ سے اپنی ملاقات کو یہاں تک کہ جب آپ پہنچے گی ان پر وہ گڑی اچانک تو وہ کہیں گے افسوس کیسی کتاہی کی ہم نے اس معاملے میں اور وہ اٹھائے ہوں گے بوجھ اپنے گناہوں کا اپنی پیٹوں پر دیکھو کیسا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں استغفراللہ آیت نمبر 32 سورہ انعام وما اور نہیں ہے الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی اللہ مگر لعب کھیل تماشا وَلَدْدَارُ لِلَّذِينَ یَتَّقُونَ ہم جانتے ہیں اِنَّهُ لَيَحْظُنُكَ کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہیں تم کو الَّذِينَ وہ باتیں جو يَقُولُونَا کہتے ہیں یہ لوگ وَإِنَّهُمَّا لیکن واقعہ یہ ہے کہ لَا نہیں يُكَذِّبُونَكَ جُوْتْلَاتے یہ تم کو وَلَاكِنَّ بَلْكَ ظَالِمِنَا یہ ظَالِم تو بِآیَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیات کا يَجَحَدُونَ انکار کرتے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہیں تم کو وہ باتیں جو کہتے ہیں یہ لوگ لیکن واقعہ یہ ہے کہ نہیں جُوْتْلَاتے یہ تم کو بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں استغفر اللہ آیت نمبر 34 سورہ انعام اور بے شک جھوٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے پس صبر کیا انہوں نے چھوٹلائے اللہ اللہ کی باتیں اور یقینا جاء آ چکی ہیں تمہارے پاس من نبا خبرے المرسلین پہلے رسول کی وَلَقَدْ كُذِّبَتُ رسول مِن قَبْلِكَ فَصَوَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے پاس سبر کیا انہوں نے جھٹلائے جانے پر اور ان عذیتوں پر جو دی گئیں انہیں حتیٰ کہ پہنچ گئی ان کو ہماری مدد اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں اور یقیناً آ چکی ہیں تمہارے پاس خبریں پہلے رسولوں کی بے شک آیت نمبر تری فائیو سورہ انہام اور اگر اور اگر گران گزرتی ہے تم پر بے رخی ان لوگوں کی فائیناً تو اگر استطعتا تم سے بن پڑے انتبتویا تو ڈھونڈ لو نفقدنا کوئی سرم فی الارضی زمین میں او سلمنا یا لگاؤ کوئی سیڑھی بسمایہ آسمان میں فتأتیہم اور لے آؤ ان کے پاس بی آیتنا کوئی موجزہ ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا لجمعہم تو جمع کر دیتا ان سب کو على الہداء حدایت پر فلا لہذا مت تکوننا بنوتم من الجاهلین نادان وَإِن کَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ عِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَعْتَ تَبْطِغَ ان تَبْطَغْيَ نفَكًا فِي الْأَرْضِ او سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَاءِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور اگر گراں گزرتی ہے تم پر بے رخی ان لوگوں کی تو اگر تم سے بن پڑے تو ڈھونڈ لو کوئی سرنگ زمین میں یا لگاؤ کوئی سیڑھی آسمان میں اور لے آؤ ان کے پاس کوئی موجزہ اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا ان سب کو ہدایت پر لہٰذا مت بنو تم نادان آیت نمبر تری سکس سورہ انعام اِنَّمَا حقیقت یہ ہے کہ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَا دعوتِ حق پر لبیق وہ لوگ کہتے ہیں جو يَسْمَعُونَا سُنتے ہیں وَالْمَوْتَا اور رہے مُرْدے يَبْعَفُهُمَّا سو زندہ کرے گا انہیں اللہ اللہ ثُمَّا پھر إِلَيْهِ اسی کی عدالت میں پیشی کے لیے يُرْجَعُونَا وہ واپس لائے جائیں گے اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَا يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق پر لب بیک وہ لوگ کہتے ہیں جو سنتے ہیں اور رہے مُرْدے سو زندہ کرے گا انہیں اللہ پھر اسی کی عدالت میں پیشی کے لیے وہ واپس لائے جائیں گے بے شک آیت نمبر 37 سورہ انام وَقَالُوا اور کہتے ہیں یہ لوگ لَوْلَا کہ کیوں نہیں نزلہ اتاری گئی علیہی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتنا کوئی نشانی رب ہی اس کے رب کی طرف سے قُلَّا کہو بے شک اللہ خادر قادر ہے اس پر کے اتارے آیتنا کوئی نشانی مگر اکثر اکثر ہم ان میں سے اکثر لا یعلمون اس بات کو نہیں جانتے وَقَالُوا یہ لوگ کے کیوں نہیں اتاری گئی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کہو بے شک اللہ قادر ہے اس پر کے اتارے کوئی نشانی مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے اس تغفراللہ آیت نمبر 38 سورہ انعام وَمَا اور نہیں مِن دَابَتِنَّا کوئی جاندار جو چلتا ہے بِالْعَرْضِ زمین میں وَلَا اور نہ ہی قائر کوئی پرندہ جو اڑتا ہے بِجَنَا حَيْهِ اپنے پروں سے مگر یہ سب امتیں ہیں تمہاری طرح کی نہیں قصر چھوڑی ہم نے ان کے نوشہ تقدیر میں کسی بات کی پھر اپنے رب کی طرف یہ سب گیر گھر کر لائے جائیں گے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطْئِرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمَّ مَا فَرْوَتْنَا فِي الْقِدَامِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ نَائِن سُورِ اَنْعَامِ وَمَنَّا اور جسے چاہے يَجْعَلْهُوَا دَالْدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا سِدھی رَحْبَار الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سُمُّوا وَبُقُمُن فِي الظُلُمَات مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُغْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو وہ بہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہیں جسے چاہے اللہ گمراہ کرے اور جسے چاہے ڈال دے سیدھی رہ پر آمین آیت نمبر فور زیرو سورہ انعام قُلَّا کہو ان سے آرعیتَكُم ذرا غور کر کے بتاؤ اگر آتاکم آجائے تم پر عذاب اللہ اللہ کا یا آئے تم پر قیامات غیر اللہ تو کیا اللہ کسی واقع کسی اور کو تدعونا پکاروگے تم اگر ہو تم صادقین سچے آیت نمبر فور ون سورہ انعام بلکہ ایسے موقع پر ایہو تدعونا تم اسی کو پکارتے ہو پھر دور کر دیتا ہے وہ اس مصیبت کو جس کے لئے پکارتے ہو تم اسے اگر وہ چاہتا ہے اور بھول جاتے ہو تم بلکہ ایسے موقع پر تم اسی کو پکارتے ہو اور پھر دور کر دیتا ہے وہ اس مصیبت کو جس کے لئے پکارتے ہو تم اسے اگر وہ چاہتا ہے اور بھول جاتے ہو تم انہیں جن کو شریک ٹھراتے ہو اس کا استغفر اللہ اللہم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما آمین اللہم انی اسعال کالعافیت والمعافیت فی الدنیا والآخرا آمین اللہم انی اسعال کالعافیت والمعافیت فی الدنیا والآخرا آمین بسم اللہ ارقیتا من کل شیئن يؤذیتا من شر کل نفسنا آمین او عینی حاسد اللہو يشفیك بسم اللہ ارقیتا آمین اللہم انی اعوذ بکا من قلبنا آمین لا يخشع و من دعاء لا يسمع آمین و من نفس لا تشبع و من علم لا ينفع اعوذ بکا من هؤلاء الاربع آمین حلیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابی و اہل بیتہی اجمعین آمین جزاک اللہ گیارہ نو سن دوہزار اکیس اللہ اکبر موسیقی